نمبر دو پانچ دن کے بعد یکم جنوری ہیپی نیو یر وہ بھی آنے والا ہے وہ بھی انہیوں کا تہوار ہے ہمارا کوئی تہوار نہیں ہمارا ہیپی نیو یر محرم کی پہنی تاریخ کو شروع ہو چکا ہے اور ہمارا کلمنڈر آگاز ہو چکا ہے اور یہ کلمنڈر سے بھی ہمیں کوئی بغض و عداوت نہیں مگر یہ کہ وہ نئے سال کو شروع کرنے کے لیے پہلی رات میں ان بدتمیزیوں کا کیا آپ کے نبی نے حکم دیا ہے اگر دیا ہے تو کرو نعوذ باللہ ہمارے نبی اس سے بری ہے اور اگر نہیں دیا ہے تو جو نبی نے دیا ہے وہ کرو مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُو وَمَا نَحَاكُمْ عَلْهُ فَانْتَهُو پہلا چاند دیکھتے تھے ہمارے نبی حدیث کی کتابوں میں پڑھو پہلا چاند دیکھتے تھے تو زبان مبارک پہ آتا تھا اللہم مَا أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَغْزَا رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهِ ہمارے نبی کہتے تھے اے چاند تیرا ربی اللہ ہے میرا ربی اللہ ہے میں آج عظمت سے تجھے صرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ تُو نئے مہینے کا آغاز کر رہا ہے اللہ تیرے ذریعے سے کر رہے ہیں میں دعا کر رہا ہوں اے اللہ اس مہینے کو شروع کیجئے یومن کے ساتھ ایمان کے ساتھ امن کے ساتھ ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اسلام کے ساتھ اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ جس سے آپ راضی ہو جائیں ان کاموں کی توفیق کے ساتھ تو ہمارا سال تو یوں شروع ہوتا ہے ہمارا مہینہ تو یوں شروع ہوتا ہے کیا نہیں ہے ہمارے نبی کے اسوے میں آپ کو نومنٹ شروع کرنے کے لیے نویر شروع کرنے کے لئے سب کے لئے اس وحسنہ موجود ہے ہم بھی دعاوں کے ساتھ نئے سال کا آغاز کریں اللہ اس سال کو مبارک بنائیے اللہ اس سال کو مسلمانوں کے لئے اور پوری انسانیت کے لئے خطرات سے محفوظ بنائیے پورے عالم میں ہم نوامان کا ذریعہ بنائیے گزشتہ سال کی طرح فتنوں سے بچائیے گزشتہ سال کی طرح کی بدامنیوں سے جنگوں سے ظلموں سے نائنصافیوں سے اگلے سال میں ہم کو محفوظ رکھئے ہر انسان کو محفوظ رکھئے یہ دعاوں کے ساتھ ہمارا سال شروع ہوتا ہے ہمارا سال گارڈنس میں جا کر پارکوں میں جا کر سڑکوں پر ریسنگ کر کے طلابوں پر جا کر نہیں ہوتا ہمارا سال شروع سیٹیاں وہ جا کر پٹاکے پھوڑ کر ہوہا ہوہا کے دارے لگا کر دہودہ طریقوں پر مسلمانوں کا سال شروع نہیں ہوتا مسلمان بیٹیوں اور مسلمان بیٹو اللہ کے واسطے آپ کسی قیمت پر اس پر شریک نہ ہوں آپ پڑھیں ہر تعلیم پڑھیں لیکن آپ کلچر دوسرے کا نہ لیں کلچر آپ کا اپنا ہونا چاہیے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے توفیق عامل نصیب فرمائے میں نے آپ کا بہت وقت لیا بہت دیر ہوئی لیکن بس جو باتیں مجھے عرص کرنی تھی میں نے آپ کے سامنے عرص کی سمجھ میں آ جائیں تو اللہ کا کرم ہے نہ سمجھ میں آئیں تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے باقی یہ کہ اب خطر آپ کو سمجھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ہم کو لڑائی جڑڑا نہیں کرنا فتنہ نہیں کرنا قانون نہیں ترنا بدامنی نہیں پھیلانا ہے لیکن ہمیں اپنی قوم کا تحفظ کرنا ہے ہمیں اپنی ملک کے بچے بچے کے امام کی و دین کی حفاظت کرنا ہے اور اس کے لیے جو علماء راستہ بتائیں اس کے مطابق چلنا ہے اگر ہم یہ بات سمجھ گئے تو یہ جلسہ کا محاب ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ دور شریف پڑھ لیجوئے